ہائے دوستو ایک اور بار میں ایڈوٹ جی آپ سب کو مارکٹ گروکل ڈاٹ کام کی یوٹیب چینل پر اور ہمارے فری اینڈرڈ ایپ میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ دیکھیں کہ بولش کیکر نام کا ایک کینڈل سٹک پیٹن ہے وہ کیا ہے اسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کے کیرکسٹریسٹکس کیا ہے گیپ اپ گیپ ڈاؤن ہونے والے سٹاکس میں اور کمورٹیس میں اور بہت سارے وولٹائل رہنے والے کرنسی پیرس میں چلنے والا ایک بہترین پیٹن ہے تو ضرور دیکھئے گا اور پروفیٹ میں رہیے گا تو دوستو ہمارا کینڈل سٹک پیٹن کچھ اس پرکار سے دیکھتا ہے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بولیش کیکر کینڈل سٹک پیٹن جو ہے اس میں دو کینڈل سے بنتا ہے پہلا ہمارا کینڈل ہے یہ والا ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ایک پل بیک میں کہیں پر بھی جہاں پر مارکٹ تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے کونسولیڈیٹ ہو رہا ہے یا سائیڈ ویس میں چل رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہو کیکر پیٹن جو ہے وہ بیسیکلی ایک موڈ چینج کا بتاتا ہے کہ اچانک کوئی مارکٹ میں ایسی تبدیلی آئی ہے کوئی ڈائنامکس چینج ہوا ہے یا لوگوں کا موڈ چینج ہوا ہے کہ اب اس کے پہلے جو بھی ٹرینڈ تھا اس کیس میں ہم کہیں گے کہ بیریش ٹرینڈ تھا اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کنٹینیو ہو وہ آئندہ ختم ہو گئی ہے آپ جرا ساتھ تھوڑا دھیان دیجئے سیکنڈ کینڈل کو یہ والا جو ہمارا کینڈل ہے اس پر دھیان دیجئے اب کلوز پہلا کینڈل کہاں ہوتا ہے اچھا خاصا نیچے ہوتا ہے لیکن دوسرا کینڈل سیدھا کھلتا ہی یہاں پر ہے یہ دیکھیں اس کا اوپن یہاں پر ہے اس بولش کینڈل کا اوپن یہاں پر ہے کہنے کا مطلب کہ یہاں سے مارکٹ سیدھا کھلتا یہاں پر ہے تو اس دوران سمجھے کہ یہ ڈیلی کینڈل ہے خاص کر کہ اس طرح کا اگر سٹاک میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈیلی میں ملے گا کرنسی میں دیکھیں گے تو آپ کو ویکنڈز میں ملے گا یا والیٹیل کرنسی میں آپ کو نیوز کے ٹائم پر ملے گا تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کے پہلے جو بھی شیشن تھا بھلے پھر یہ چار گھنٹے کا کینڈل تھا یا ایک دن کا کینڈل تھا جیادہ تر ایک دن کے کینڈل میں اس کے پہلے کے جو شیشن کا رینج تھا جس کے اندر مارکٹ میں لوگوں نے بائی سیل کیا اور بلز ہار گئے تھے بیر سے وہ پورا سرینج جو ہے وہ ابھی نون ریلیونٹ ہے پورا رینج ریلیونس میں ہی نہیں ہے کہنے کا مطلب کہ واپس اس پرائز میں آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس سیشن میں مارکٹ کہہ رہا ہے کہ بیٹا واپس اس پرائز میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اتحاس ہو چکا ہے وہ پیچھے چھوٹ چکا ہے اس کے بعد میں اس پرائز کا کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے یہ یہ درشاہ آتا ہے گیپ اپ اوپننگ ہوتا ہے یہ ایک آئیڈیال کینڈل نہیں ہے اس کا بلکل اگر سمجھو کہ یہ وک نہ ہو یہ ٹیل نہ ہو تو اور بھی بہتر ہے اس کا مطلب کہ بھائی بلکل کوئی گنجائش ہی نہیں جہاں سے کھلا جہاں سے گیپ اپ ہوا وہاں سے مارکٹ بانو وہ پیچھے آپ اپن کار تھوڑا سا ریورس لیتے ہیں اور اچانک فرسٹ گیر میں ڈال کے ہم سکریچ کر کے اٹھاتے ہیں اس طرح سے گیر چینج ہو گیا مارکٹ کا کہنے کا مطلب کہ اس کے پہلے والا سیشن جو تھا اس کے پہلے والا سینٹیمنٹ جو تھا اس کے پہلے والے ایموشنز جو تھے اس کا پہلے والا جو رینج تھا اس کے پہلے والے کیلکولیشنز تھے وہ سب کمپلیٹلی اریلیونٹ ہے اب یہاں سے مارکٹ کمپلیٹلی اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ تکیہ رکھے بھی نہیں سوئنگا اب مارکٹ کہتا ہے کہ اس لیول پہ ہم تکیہ رکھے بھی نہیں سوئیں گے اس حساب سے مارکٹ کمپلیٹلی اپنا موڈ چینج کرتا ہے اور اوپر کی طرف بھاگتا ہے چلو ہم تھوڑا چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے مارکٹ تھوڑا سا میں آپ کا دھیان یہاں پر کیندریت کرنا چاہوں گا دوستوں کہ یہاں پر دیکھئے مارکٹ اتنا اچھا تیری سے نیچے گر رہا ہے کمپلیٹ مارکٹ سینٹیمنٹ کہہ رہا ہے کہ بیریش ہے مارکٹ ہر کیندل میں نیچے لو بناتا جا رہا ہے لوور لو بناتا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں ایک اچانک ہمارا ہیرو یہاں پر آتا ہے سیدھا اوپر کی طرف کھلتا ہے یہ دیکھئے یہ ہے اس کا لو یہاں پر مارکٹ کلوز ہوا اس دن اور سیدھا مارکٹ کھلتا ہے یہاں اوپر کی طرف جا کر اس کے باڈی کے باہر اس کے رینج کے باہر وہ کہتا ہے کہ اب یہ پرائیس یہ ریلیونٹ نہیں ہے اب مارکٹ میں ایک نئی امنگ ہے ڈائنامکس چینج ہو گیا ہے اور مارکٹ کی دشا چینج ہو گئی ہے یہ بہت ہی سٹرانگ بولش ریورسل ہے یہ بتاتا ہے کہ اب بیرز کے پاس کوئی چانس ہی نہیں دیکھے دیرے دیرے کھینچ کے آنا ڈوزی کی طرح کھینچ کے آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھائی چلو بھی بولز کھڑے ہو رہے ہیں یا بیرز کھڑے ہو رہے ہیں واپس مارکٹ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کنفیوشن آ رہا ہے وہ ساری بات ہے لیکن جب ایک کمپلیٹلی گیپ اپ اپنی ہوتا ہے گیپ اپ بولے تو یہاں مارکٹ پہلے دن کلوز ہوا اور دوسرا مارکٹ دوسری دن جب کھوک اپن ہوا وہ ڈائریکٹلی اس کے رینج کے باہر اپن ہوتا ہے رینج کے باہر ہی ٹریڈ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنفیوشن نہیں ہے مارکٹ میں کسی پرکار کی اس کے دشا کے بارے میں یا کسی بھی پرکار کا کوئی کنفیوشن نہیں ہے اب بولز آ چکے ہیں سب اپٹیمیسٹک ہے اور یہاں سے دیکھئے بوٹم سے جب یہ آتا ہے آپ کا سیدھا یہ پیٹرن آپ کو اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے ادھکتر ایسا ہوتا ہے تو ضرور دیکھیں گے اس کو اپنے آنکھوں کو ٹرین کیجئے دو سال کا چارٹ لے لیجئے ایک گھنٹے میں دیکھئے چار گھنٹے میں دیکھئے ایک دن میں دیکھئے جتنا لانگر ٹائم پریم اتنا زیادہ اچھا اس کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو خیال آئے گا کہ کس پرکار سے کتنا سٹرونگ ریورسل پیٹرن ہے یہ رائٹ دوستان تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بولیش کی کر جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹریمیلی سٹرونگ مانا جاتا ہے ایک بولیش پیٹرن میں اور ڈیلی پیٹرنز میں آیا تو بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے وہ اور وہ بتاتا ہے مارکٹ کا کمپلیٹلی دشا چینج ہو گیا ہے گیر چینج ہو گیا ہے ریورس گیر سے فاروڑ میں آ چکا ہے مارکٹ اب دشا چینج کر کے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور مارکٹ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یاد رکھیں کینڈل سک پیٹرن سمیشہ مارکٹ کے سینٹی میٹس کو بتاتا ہے مارکٹ کے ایموشنز کو بتاتا ہے اگر سمجھو گے پورے رینج کے اوپر جا کر کھل رہا مارکٹ تو آپ کیا کہ ہو گئے کہ کمپلیٹلی مارکٹ کی دشا بدل چکی ہے وہ والے پرائزز اب ریلیونٹ نہیں ہیں کل کا سیشن ریلیونٹ نہیں ہے وولیٹیل سٹاکس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں جہاں پر بھی گیپ ڈاؤن ہوتا ہے تو ٹریڈر سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کیلکلیشن کے باہر ہی ہے اس میں ٹیکنیکلز کیسے چلیں گے لیکن کینڈل سٹک پیٹنز آپ کو اس چیز میں بہت مدد کرتے ہیں کہ گیپ اپ گیپ ڈاؤن میں بھی وہ آپ کو کمپلیٹ مارکٹ کا اندر کے پیچھے کے behind the scenes کے emotions کو بتاتے ہیں اس دوندیودھ میں اوپر جانے اور نیچے کھینچنے والے دیندویدھ میں کون جیت رہا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں امیزنگ کینڈل سٹک پیٹنز ہیں صرف کینڈل سٹک پیٹنز پہ بھی اگر آپ ٹریڈنگ کروگے تو کافی اچھے سے کر سکتے ہو لیکن کتنا بھی سٹرانگ سگنل ہو جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں منی مینجمنٹ اور ایموشنل ڈسیپلن کے بینا ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہیے دوستو رائٹ تو انٹرنیشنل میجر ایونٹس کے بعد جب بڑے نیوز آتے ہیں تب بھی اس پرکار کا کوموڈیری میں دیکھتا ہے گولڈ سلور میں آپ نے دیکھا ہوگا اس پرکار سے ہوتا ہے دو سال کے ہسٹوریکل ڈیٹا پر اس کو دیکھیں اور آگے بڑھیں دوستو اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں اس پرکار کے تو پلیس شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اگر سکرین شوٹس ہیں آپ کے پاس تو دوستو اپنا رسائی والا ویڈیو بہت ہٹ ہو چکا ہے ہر بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ سر اس سے میری گرپ میرے سسٹم پر زیادہ ہو چکی ہے میرا ایکیوریسی بڑھ چکا ہے اور بہت ہی پوزیٹیو کمنٹس ہیں اور بہت ہی پوزیٹیو تو پلیس اس ویڈیو کو دیکھیں گا پہلا اور دوسرا ویڈیو دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں ہے پر دونوں کو ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارا اپ یوز کرتے ہیں دوستو تو آپ سے حلورد ہے کہ پلیس گوگل پلیسٹور پر اسے ریٹ جرور کیجئے گا سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور سیکھتے رہیں دوستو آگے بڑھتے رہیں میں گاڈ بلس یو